بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹین بلیڈ ڈائیمن یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سی دیش کی اور اس دیش کا نام ہوتا ہے سیہرہ لیون جو کی ویسٹ ایفریکہ کی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے اور یہ وقت ہوتا ہے سن 1999 کا یہاں پر سیویل وار چل رہی ہے یعنی کہ یہاں کے لوکل لوگوں کے بیچ میں اور سرکار کے بیچ میں سیویل وار یعنی کہ گرہ یو چل رہا ہے جس کے چلتے یہاں کے لوکل لوگ اپنی ایک ارگنائزیشن بنا لیتے ہیں اور اس ارگنائزیشن کا نام ہوتا ہے ریو ایف یعنی ریوالیوشنری یونائٹیڈ فرنڈ اور اس ارگنائزیشن کے لوگ جو کی بہت ہی ریبیلیس ہیں یعنی کی بہت ہی باغی ہیں وہ ایک گاؤں پر حملہ کرتے ہیں اور اس گاؤں کے کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں کے لوگ سرکار کے لیے ووٹ دیں وہ لوگوں کے ہاتھ کار دیتے ہیں اور جو ہٹے کٹے اور تندرست لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ ان کے لئے کام کر سکیں دراصل اس دیش میں بہت زیادہ ہی رو کی تعداد ہوتی ہے اور اسی لیے یہ لوگ لوگوں کو بندی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ان سے ہیرے ڈھونڈنے کا کام کرواتے ہیں اور جب انہیں ہیرے مل جاتے ہیں تو یہ لوگ ان ہیروں کے بدلے ہتھیار خریدتے ہیں جس سے یہ سرکار کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اب جب یہ باغی لوگ اس گاؤں پر حملہ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک مچھوارہ رہتا ہے جس کا نام سولیمن وینڈی ہے اور وہ اسے پکڑ لیتے ہیں لیکن سولیمن اپنے پریوار کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ سولیمن کا ہاتھ کاٹنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کا سردار بولتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو اسے کھدانوں میں لے چلو یہ وہاں پر کام کرے گا اور اس طرح سے سولیمن بچ جاتا ہے سولیمن کو وہ اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں پر اس کی جیسے کئی سارے لوگ ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب یہاں پر ہیرے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہاں پر اگر کوئی بھی ایک بھی ہیرے کے ٹکڑے کی چوری کرتا ہے تو یہ لوگ بہت نردیتہ سے اسے مار دیتے ہیں اب ان باغیوں کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اس آدمی کا نام ہوتا ہے ڈینی آچر یہ کبھی سینہ میں تھا لیکن اب یہ ہتھیاروں کی سمگلنگ کرتا ہے یہ ان باغیوں کو ہتھیار دیتا ہے اور بدلے میں ان سے ہیرے لیتا ہے یہ یہاں پر کچھ ہتھیار دینے کے بعد ان سے ہیرے لیتا ہے اور جب وہ ان ہیروں کو بھیڑوں کی کھال کے اندر چھپا کر اس دیش سے بارڈر پار کر کے لائپیریہ جو کی ویسٹ ایفریقہ کا دوسرا دیش ہے وہاں لے جا رہا ہوتا ہے تو سینہ کے جوان اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے جیل ہو جاتی ہیں وہی دوسری طرف سولیمن وینڈی کو ہیرے ڈھونتے ہوئے ایک بہت بڑا ہلکا سا پنگ کلر کا ہیرہ ملتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بیشکیمتی ہے وہ اسے چپکے سے اپنے پیر کے نیچے دبا لیتا ہے اور وہاں پر جو گارڈ ہوتا ہے وہ اسے بولتا ہے کہ مجھے ٹوالٹ جانا ہے وہ کہتا ہے جاؤ اور وہ ٹوالٹ جانے کے بہانے اس ہیرے کو ایک کپڑے میں باندھ کر گڑے میں دبا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر سپائی آ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ ہیرہ مجھے دو اس سے پہلے کہ سولیمن وہ ہیرہ اسے دیتا یہاں پر سینہ کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور جو آدمی اس سے ہیرہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ بری طرح سے زخمی ہو کر بھیوش جاتا ہے سولیمن اس ہیرے کو مٹی میں ایک جگہ دبا دیتا ہے اور تب ہی آرمی اسے گرفتار کر لیتی ہے اور اس کو بھی اسی جیل میں لے کر جائے جاتا ہے جہاں پر ڈینی آرچر بھی قیدی ہوتا ہے یہاں پر وہ آدمی بھی ہوتا ہے جو سولیمن سے وہ ہیرہ لینے والا تھا لیکن وہ زخمی ہو کر بھیوش جاتا ہے اور وہ یہاں پر سب کے سامنے بتا دیتا ہے کہ سولیمن کے پاس ایک بہت بڑا بیشکیمتی ہیرہ ہے اور اس سے بڑا ہیرہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا اور جو بھی وہ ہیرہ اس سے نکلوا کے مجھے دے گا میں اسے ایک ہزار ڈالر دوں گا لیکن سولیمن صاف صاف منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہیرہ نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ ڈینی آرچر سن رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے اور سولیمن کے پاس کوئی ہلکا گلاوی رنگ کا بڑا ہیرہ ہے کچھ دنوں بعد ڈینی آرچر رہا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دوست کو بولتا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی ہے جس کا نام سولیمن وینڈی ہے اور اس کے پاس شاید ایک بہت بڑا ہیرہ ہے ہمیں کوئی خریدار کی ضرورت ہوگی اور تم کسی بھی طرح سے سولیمن وینڈی کو یہاں جیل سے نکالو اور اس کا دوست یہ کام کر دیتا ہے سولیمن وینڈی بھی اب جیل سے رہا ہو چکا ہے وہیں ڈینی آرچر ایک بار میں جاتا ہے اور وہ بار والے کو پیسے دیتا ہے کیونکہ اسے ایک گن کی ضرورت ہے یہاں پر اس کی ایک لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے جس کا نام میڈی ہوتا ہے وہ میڈی سے کئی باتیں کرتا ہے لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ میڈی ایک ریپورٹر ہے تو وہ کہتا ہے بھار میں جاؤ اور وہاں سے جانے لگتا ہے میڈی اس کے پیچھے جاتی ہے دراصل وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ سیارا لیون جس دیش میں ابھی یہ ہیں اس نے پچھلے پانچ سالوں سے آن ریکارڈ ایک بھی ہیرہ نہیں بیچا جبکہ ان کے پڑوسی ملک لائی بیریہ نے دو بلین کے ہیرو کا نیریات کیا ہے اور وہاں کا جو بہت بڑا ہیرو کا بزنس مین ہوتا ہے جس کا نام وینڈی کیپ ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بھی آن ریکارڈ نہیں بتا سکتا اور یہ وینڈی کیپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہے سموط اکھٹے کرنا چاہتی ہے لیکن ڈینی آرچر اسے کچھ بھی نہیں بتاتا دراصل ڈینی آرچری وہ کڑی ہے جو وینڈی کیپ تک ہیرے پہنچاتی ہے لیکن وہ اسے بینا کچھ بتائے وہاں سے چلا جاتا ہے دراصل ان سب کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوتی ہے ڈینی کا کام ہوتا ہے ریو ایف یعنی باغیوں کی اورگنائزیشن کو ہتھیار دینا اور ان سے ہیری لینا اور وہ ہیری وہ کرنل کڑزی کو دیتا ہے اور کرنل کڑزی ان ہیروں کو وینڈی کیپ کو دیتے ہیں اور اس طرح سے ان کا پورا بزنس چلتا ہے وہیں دوسری طرف یہ دکھاتے ہیں کہ سولیمن وینڈی جیل سے چھوٹنے کے بعد اپنے پریوار کو ڈھونڈنے کیلئے ایک ریفیوزی کیمپ میں جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کا پریوار اسے نہیں ملتا دراصل اس کا پریوار ایک جگہ چھپا ہوتا ہے لیکن وہاں پر آر یو ایف کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر کئی لوگوں کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں جن میں سے ایک سولیمن وینڈی کا بیٹا دیا بھی ہوتا ہے اور یہ لوگ ان چھوٹے بچوں کو بندوق چلانا سکھاتے ہیں آرمی سے پولیس سے لڑنا سکھاتے ہیں تاکہ یہ سویل وار میں ان کا ساتھ دے سکیں حالانکہ یہ بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں کچھ نہیں بتا ہوتا اسی لئے یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں وہی کرنل کارٹزی اب ڈینی آرچر کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور وہ سے کہتے ہیں کہ پچھلی بار تمہاری وجہ سے میرے کئی ہیرو کا نقصان ہوا تھا اور اب مجھے ان ہیرو کے بدلے وہ گلابی ہیرا چاہیے لیکن یہ ہیرا خود ڈینی آرچر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا لیکن اب اسے اس ہیرے کو کرنل کارٹزی کو دینا پڑے گا کیونکہ وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتا وہ اسی سلسلے میں سولیمن وینڈی سے ملنے کے لئے جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ گلابی ہیرا جو تم نے چھپایا ہے اس کا آدھا پارٹنر میں بھی ہوں کیونکہ میں نے تمہیں جیل سے نکالا تھا لیکن سولیمن وینڈی اسے منع کر دیتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی ہیرا نہیں ہے ڈینی آرچر بولتا ہے کہ اگر تم نے وہ ہیرا مجھے دیا تو میں تمہیں تمہارے پریوار سے ملوانے میں مدد کروں گا اور تب ہی وہاں پر ریو ایف کے لوگ آ جاتے ہیں وہ ان پر گولیاں چلاتے ہیں اور یہ دونوں بھاگ کر ایک جگہ چلے جاتے ہیں وہاں پر اور بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو سب کے سب چھپے ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ پورا کا پورا شہر جل رہا ہے آر یو ایف کے لوگ آرمی کے لوگوں کو مار رہے ہیں اور جو لوگ مار رہے ہیں ان میں بچے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ڈینی اور سولیمن وہاں سے بھی بھاگ جاتے ہیں اور یہ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں دراصل ڈینی آرچر میڈی بوین کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے میڈی بوین وہی پترکار ہے جو اس سے ہیرو کے ویپار کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی جانکاری حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن اس وقت ڈینی آرچر نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا اب ڈینی اس پترکار سے بولتا ہے کہ تم اگر میڈی کو ملو تو اسے بولنا کہ میں اس کا یہاں پر انتظار کر رہا ہوں اور کچھ دیر بعد وہاں پر میڈی بوین آتی ہے اور ڈینی اسے بولتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں تمہیں جو بھی انفومیشن چاہیے میں وہ ساری انفومیشن تمہیں دوں گا لیکن بدلے میں تمہیں سولیمن کے پریوار کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرنے ہوگی تم ریپورٹر ہو اور تمہارے پاس سارا ڈیٹا ہے اور وہ اس بات کے لئے مان جاتی ہے اور اس کے بعد یہ سب ہیلیکاپٹر سے اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ریفیوزی کیمپ ہوتا ہے اور وہاں پر سولیمن کو اپنا پریوار مل جاتا ہے اس کی بیوی اور بیٹی وہاں پر ہوتی ہے انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے دراصل یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پورا کا پورا دیش بے گھر ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا قارن ہوتا ہے سیویل وار اب سولیمن دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا دیا ہوا پر نہیں ہوتا اور وہ اپنی پتنی سے پوچھتا ہے کہ دیا کہا ہے بیٹی کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے لیکن آرمی والے انہیں نہیں چھوڑ سکتے وہ دونوں تاروں کے اس طرف ہوتے ہیں اسی لئے سولیمن ان تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کے بعد ان تینوں کو وہاں سے ہیلیکاپٹر میں نکلنا پڑتا ہے سولیمن اب ڈینی کو بتاتا ہے کہ جو ہیرہ تمہیں چاہیے وہ ان پہاڑوں کے اس طرف ہے ڈینی آرچر سولیمن کو نقشہ دکھاتا ہے وہ بولتا ہے کہ اس نقشہ میں بتاؤ کہ وہ ہیرہ ایکزیکٹلی کہاں پر ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے نقشہ کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے اور میں تمہیں وہاں پر لے جا سکتا ہوں لیکن وہاں پر جانا اتنا آسان نہیں ہے اسی لئے ڈینی آرچر میڈی کے پاس جاتا ہے اور وہ سے بولتا ہے کہ مجھے کسی بھی قیمت پر اس جگہ پہنچنا ہوگا جہاں پر ہیرہ ہے اور میرے پاس اور سولیمن کے پاس صرف ایک ہی وکلب ہے اپنے آپ کو بچانے کا سولیمن کی پریوار کو بچانے کا وہ کہتا ہے کہ میں جرنلس بن کے جاؤں گا اور سولیمن میرا کیمرائمین لیکن میڈی منع کر دیتی ہے کیونکہ اسے اس پر وشواس نہیں ہوتا دراصل میڈی ایک بہت ہی اچھی پترکار ہوتی ہے وہ سچ میں یہاں کی لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں درد بھری کہانیاں لکھ لکھ کر تھک چکی ہوں لیکن اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا لیکن جب امریکہ کی لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ جس جونلی کو وہ پہنتے ہیں اس میں جو ہیرے لگے ہوئے ہیں ان ہیروں کی قیمت کسی کا ہاتھ یا کسی کی زندگی ہے تو وہ لوگ ان ہیروں کی چیزوں کو پہننا کھریدنا بند کر دیں گے لیکن اس کے لئے مجھے ثبوت کی ضرورت ہوگی اور جو ثبوت مجھے تم دے سکتے ہو لیکن تم مجھے دو گی نہیں ڈینی کہتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا اور وہ اسے ایک ڈائری دیتا ہے اور اس ڈائری میں ان سب لوگوں کے ایکاؤنٹ نمبر ان کے فون نمبر ان کے پتے ہوتے ہیں جو اس کالے دھندے میں شامل ہوتے ہیں ڈینی کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے ہیرہ ملنے سے پہلے پبلش کیا تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے ایک بار ہیرہ مجھے مل جائے اس کے بعد میں ایفریقہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے یہاں سے چلا جاؤں گا میڈی کہتا ہے کہ اگر تمہیں ہیرہ نہیں ملا وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ہیرہ نہیں ملا تو تم اسے پبلش کر دینا کیونکہ میں پہلے مر چکا ہوں گا وہ لوگ مجھے مار دیں گے میڈی اس کی بات مان جاتی ہے اور سولیمن ڈینی اور میڈی یہ سب تینوں کے تینوں ریپورٹرز کی وین میں بیٹھ کر اس طرف نکل جاتے ہیں جہاں پر وہ ہیرہ سولیمن نے چھپایا ہے لیکن جب یہ راستے میں ہوتے ہیں تو آریو ایف کی لوگ ان کی گاڑی پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن یہ تینوں کے تینوں اپنی جان بچا کر کار سے وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن ایمیو ایف کی لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور انہیں جنگل میں بھاگنا پڑتا ہے وہاں پر انہیں کچھ آدھی واسی ملتے ہیں اور آدھی واسی انہیں ایک آدمی کے پاس لے جاتے ہیں جو کئی سارے بچوں کو پڑھاتا ہے ان کی رکشہ کرتا ہے ان کی سرکشہ کرتا ہے اور وہ انہیں آسرہ دیتا ہے اور یہ سب یہاں پر رک جاتے ہیں رات کو جب ڈینی آرچر اور میڈی بوین ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈینی بتاتا ہے کہ سن 1978 میں میں نے انگولا کی جنگ لڑی تھی اس وقت کالے اور گورے کا بھیدباؤ نہیں تھا ہم سب بھائی بھائی کی طرح تھے ہم لوگ کندے سے کندہ ملا کر لڑے ہمیں لگا کہ ہم کمیونیزم کے خلاب لڑ رہے ہیں لیکن یہ لڑائی تھی تیل کے لیے ہاتھی دات کے لیے سونے کے لیے ہیرے کے لیے اور میں نے کہا کہ بھاڑ میں جاؤ میں نے آرمی چھوڑ دی اور اب یہ گلاوی رنگ کا ہیرہ میرا ٹکٹ ہے اس کے ذریعے میں اس دیش کو چھوڑ کر ہمیشہ کلی جا سکتا ہوں میڈیو سے پوچھتی کہ تمہارے ماتا پتا کو مار دیا گیا تھا وہ بتاتا ہے کہ جب میں نو سال کا تھا تو میری ماں کا رہت کیا گیا اور اسے گولی مار دی میرے پتا کے ہاتھ انہیں الٹا لٹکا دیا گیا یہ سب دیکھ کر میں تھوڑا بہت روہ بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا ایشور ہمیں ماف کر پائے گا جو سب ہم نے کیا لیکن جب میں اپنے آس پاس دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ ایشور اس جگہ کو بہت پہلے ہی چھوڑ کر جا چکا ہے یہ ساری باتیں یاد کر کے وہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور میڈی اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے پرتی سہانو بھوتی جتا دی ہے اب اگلے دن یہ سب کے سب سینہ کی اس ٹکڑی کے پاس پہنچ جاتی ہیں سب سیارا لیون پر حملہ کرنے والے ہیں تاکہ سارے بھاگیوں کو ختم کر سکیں کرنل کٹزی ڈینی کو بولتے ہیں کہ اب تم ہمارے ساتھ ہو ہمارے ساتھ لڑو گے لیکن ڈینی ایسا نہیں چاہتا اور وہ سولومن کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کا پلان مناتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے سے پہلے میڈی کو بولتا ہے کہ ہم یہاں سے چاہ رہے ہیں میڈی اور یہ اب ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں میڈی وہاں سے جانے سے پہلے اسے اپنا فون نمبر ایڈریس آفیس کا فون نمبر سب کچھ دیتی ہے اور وہ کہتے کہ تم مجھے فون کرو گے نا وہ بولتا ہے کہ ہاں جب بھی میں کسی فون کے سامنے آؤں گا تو سب سے پہلے تمہیں کال کروں گا اور اس کے بعد ڈینی اور سولومن وہاں سے ہیرہ تلاشنے کے لئے نکل پڑتے ہیں اور جب یہ اس جگہ کی طرف جارے ہوتے ہیں جہاں پر ہیرہ ہے تو تب ہی یہ دکھائے جاتا ہے کہ سولومن راستہ بدل دیتا ہے اور اسے ڈینی روکتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہیرہ اس طرف ہے سولومن کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا ہے اور وہ اس طرف ہے اور تم میرے مالک نہیں ہو ڈینی کہتا ہے کہ اس وقت میں تمہارا مالک ہوں اور جو میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی ہونا شروع جاتی ہے لیکن ایک پل ایسا ہاتا ہے جب ڈینی اس کے سر پر بندوق تان دیتا ہے سولومن کہتا ہے کہ میں پہلی مر چکا ہوں اور مجھے اپنے بیٹے کی مدد کرنی ہے چاہے تم مجھے مار بھی دو لیکن پھر بھی میں وہاں جاؤں گا اور اس کے بعد ڈینی بھی سمجھ جاتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں اس طرف جاتے ہیں جہاں پر سولومن کا بیٹا ہے اور اس کے بعد یہ ایک بہت لمبا سفر تیہ کرتے ہیں اور اس سفر کو تیہ کرنے کے بعد یہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آر یو ایف کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کبھی سولومن بھی تھا اور ہیرہ بھی یہی پر ہوتا ہے لیکن وہ ہیرہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہاں پر بہت سارے آر یو ایف کے لوگ ہیں اور اگر یہ ان کے سامنے گئے تو وہ انہیں مار دیں گے اسی لئے ڈینی بولتا ہے کہ مجھے کرنل کارٹزی کو فون کرنا پڑے گا تاکہ وہ یہاں پر ایک ہیلیکوپٹر بھیجیں اور جب وہ ان پر حملہ کریں گے ان کا دھیان پٹے گا تو ہم وہ ہیرہ لے سکتے ہیں سولومن بولتا ہے کہ میرا بیٹا بھی وہاں ہوگا وہ کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا وہاں پر نہیں ہوگا ہمیں رات ہونے کا انتظار کرنا ہوگا اور ڈینی کرنل کارٹزی کو وہاں کی لوکیشن بتانے کے بعد وہاں پر سولومن کے ساتھ انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے اندھیرہ ہو جاتا ہے یہاں پر ڈینی کی آنکھ لگ جاتی اور جب اس کے آنکھیں کھلتی ہیں تو وہاں پر سولومن نہیں ہوتا دراصل وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے کیمپ میں نیچے چلا گیا ہوتا ہے اور اسے اس کا بیٹا دکھ جاتا ہے وہ وہاں پر باگی بچوں کے ساتھ تاش کھیل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی آر ایو ایپ میں شامل ہو چکا ہے اور سولومن اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ بولتا کہ چلو میرے ساتھ چلو لیکن اس کا بیٹا اسے پہچاننے سے پوری طرح سے انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دشمن ہے اور وہ ایسے اس لئے کرتا ہے کیونکہ آر ایو ایف والوں نے اس کا برین واش کر دیا ہوتا ہے اسے اب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دشمنوں سے لڑنا ہے اور ہماری دشمن یہاں کی سرگار ہے اب سولومن کو بندی بنا لیا جاتا ہے یہاں پر وہ آدمی بھی جیل سے چھوٹ کر آگیا ہوتا ہے جس نے سولومن سے ہیرہ اس وقت چھینہ تھا جب اسے ملا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری جگہ کھوٹ ڈالی لیکن وہ ہیرہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا میں جانتا تھا کہ تم واپس آوگی اور اب تم میرے لئے ہیرہ لے کر آوگی سولومن کہتا ہے چائے میں ہیرہ لے بھی آؤں لیکن تب بھی تم مجھے مار ڈالوگی وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں نہیں ماروں گا سب سے پہلے تمہارے بیٹی کو تمہارے سامنے ماروں گا اس کے بعد تمہارے پریوار کو ڈھونوں گا اور تمہاری پتنی کا سامنے کروں گا اور ایسے ہی میں تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کروں گا اور سولومن کو مجبوری میں اس کی شرط ماننی پڑتی ہے اور وہ ہیرہ لے نکلے جائی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ہیلیکاپٹر آ جاتا ہے کیونکہ ڈینی نے آرمی کو یہاں کی لوکیشن دیتی ہوتی ہے اور آرمی والے یہاں پر جتنے بھی لوگوں تھے سب پر اندھا دن گولی برسانا شروع کر دیتے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نیچے کون ہے اور اسی گولہ باری کے دوران سولومن اس آدمی کو مار دیتا ہے جو اس سے ہیرہ مانگ رہا تھا جس نے اس کے بیٹے کو بھاگی بنایا ہے اور یہاں پر سولومن کے بیٹے کو گولیاں بھی لگنے والی ہوتی ہے لیکن ڈینی اسے بچا لیتا ہے اور چندی پھلوں میں یہ پورا علاقہ آمی کے قبضے میں آ جاتا ہے یہاں پر کرنل کارڈزی بھی آتے ہیں اور وہ ڈینی سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں ہیرہ ملا ڈینی بولتا ہے اس کا ہم آدھا دھا کریں گے کرنل کارڈزی کہتے ہیں کہ تم ابھی اس حالت میں نہیں ہوگی تم سودھا کرو ڈینی آرچر بولتا ہے تو پھر میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا کرنل بولتا ہے کہ تم نہیں بتاؤں گا لیکن یہ بتائے گا وہاں پر سولومن بھی ہوتا ہے وہ سولومن سے پوچھتا ہے کہ ہیرہ کہاں ہیں لیکن سولومن کچھ نہیں بولتا ڈینی کہتا ہے وہ صرف مجھے بتائے گا اور ڈینی سولومن کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ ہیرہ کہاں پر ہے سولومن بولتا ہے کہ مجھے کرنل کارڈزی پہ بھروسہ نہیں ہے ڈینی کہتا ہے کہ اگر ہم نے اسے نہیں بتایا تو وہ ہماری کھوپڑی اڑا دے گا لیکن پھر بھی سولومن نہیں مانتا وہ کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا کرنل کارڈزی بولتا ہے کہ ہمارے پاس زبان کھلوانے کے اور بھی طریقے ہیں اب ڈینی کرنل کارڈزی کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں ہیرہ دلوا دیا تو ہمارا سودہ کیا ہے کرنل کارڈزی کہتا ہے کہ 70% میرا اور 30% تمہارا ڈینی بولتا ہے کہ نہیں میں 40 لوں گا اور تم 60 اور ان کے ڈیل پکی ہو جاتی ہے وہی پر سولومن کا بیٹا ہوتا ہے اور ڈینی کو پتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے ڈینی کرنل کارڈزی کو بتا دیتا ہے کہ یہ سولومن کا بیٹا ہے سولومن کا بیٹا اب ان کے قبضے میں اسی لئے سولومن کو انہیں اس جگہ لے جانا پڑتا ہے جہاں پر اس نے زمین کے اندر اس ہیرے کو گاڑا ہے وہاں پر آس پاس اور بھی کئی سارے گڑے ہوتے کیونکہ اور لوگوں نے بھی اس ہیرے کو یہاں پر ڈھوڑنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہیرہ کسی کو بھی نہیں ملا تھا اور اب سولومن اس جگہ پر خودنا شروع کرتا ہے جہاں پر ہیر ہے ڈینیل جانتا ہے کہ ہیرہ ملتے ہی کرنل کارڈزی اس کے ساتھ ان سب کو مار دے گا اسی لئے جیسی ہیرہ نکلنے والا ہوتا ہے ڈینی ان پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ کرنل کارڈزی کو بھی مار دیتا ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی عامی والے ہوتے ان سب کو مار دیتا ہے اور اب ڈینی سولومن کو بولتا ہے کہ اس ہیرے کو نکالو ڈینی دیکھتا ہے کہ اسے بھی ایک گولی لگ چکی ہوتی ہے اور سولومن اس ہیرے کو زمین سے نکال دیتا ہے یہ بیشکیمتی ہیرہ ہے اور تبھی ڈینی دیکھتا ہے کہ سولومن کے بیٹے دیا نے اس کی طرح بندوقت آنی ہوئی ہے کیونکہ اس کا برین واش ہو چکا ہے اور تبھی سولومن اپنے بیٹے کو اس کے گھر کی اس کی ماں کی اس کے بھائی بہنوں کی یاد دلاتا ہے جس کی وجہ سے دیا کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے اس کے آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں اور وہ اپنے پتا کے گلے لگ جاتا ہے تب ہی یہاں پر آرمی کے اور بھی لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ان پر گولیاں چلانا شروع کرتے ہیں لیکن یہ تینوں یہاں سے نکل جاتے ہیں اور راستے میں ڈینی بولتا ہے کہ وہ ہیرا مجھے دے دو اور سولومن اسے ہیرا دی دیتا ہے اس کے بعد ڈینی اپنے آدمی کو کال کرتا ہے اور وہ ہیلیکوپٹر لے کر ان تک پہنچ جاتا ہے لیکن ہیلیکوپٹر اوپر پہاڑ کی چوٹی پر اترے گا اور اب ڈینی گولی لگنے کی وجہ سے آگے نہیں چل سکتا اسی لئے وہ سولومن کو ہیرا واپس کرتا ہے وہ کہتا ہے لے جاؤ اور اپنے بچے کا اپنے پریوار کا دھیان رکھنا اور وہ اسے اپنی گن بھی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ پائلٹ پر وشواس مت کرنا کسی کا وشواس مت کرنا اور وہ ان دونوں کو بھیج دیتا ہے اور خود وہاں پر بیٹھ کر آرمی جو ان کے طرف آرہی ہوتی ہے انہیں روکتا ہے اس کے بعد وہ میڈی کو بھی کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم سولومن سے ملنا سولومن کو تمہاری ضرورت ہے اور اس کے پاس ایک بیشکیمتی چیز ہے میڈی سمجھ جاتی ہے کہ ڈینی آرچر کو چوٹ لگی ہے وہ اس کے مدد کرنا چاہتی ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے ڈینی میڈی سے بولتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ میں تم سے مل سکا اور یہ بات تم جانتی ہو یہ دونوں ایک دوسرے کو کہیں نہ کہیں پیار کرتے ہیں حالکہ انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا اور اس کے بعد ڈینی کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ دکھائے جاتا ہے کہ سولومن لندن پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے میڈی ملتی ہے اور اس کے بعد سولومن وینڈی کیپ سے ایک سودہ کرتا ہے دراصل یہ سودہ کیا تھا ڈینی نے اور اس سودے کو اب پورا سولومن کر رہا ہوتا ہے اور اس بیش قیمتی ہیرے کے بدلے وینڈی کیپ سولومن کو اس کا پریوار لوٹاتا ہے اور اسے بہت سارے پیسے بھی دیتا ہے اور اس پوری ڈیل کی میڈی بہت ساری فوٹوگرابز کچھ لیتی ہے اس کے پاس اور بھی بہت سارے ثبوت ہوتے ہیں جو اسے ڈینی آچر نے دیئے تھے اور وہ ان ثبوتوں کو ان ساری فوٹوگرابز کو اور ان کہانیوں کو اپنی میگزین میں پبلش کر دیتی ہے اور وینڈی کیپ کا پورا کا پورا بھانڈا فوٹ جاتا ہے اور انت میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ سولومن ایک کانفرنس میں جاتا ہے اور اس کانفرنس کا نام ہوتا ہے بلڈ ڈائیمنڈ اور یہاں پر وہ ہیرو کی کالا بازاری ان کی تسکری اور انہیں نکالنے کے لیے جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان سب کو بیان کرتا ہے اور جس کی وجہ سے چالیس تیش ایک سندھی پر ایک ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں کہ وہ ڈائیمنڈ کی کالا بازاری اس کی تسکری کو روکیں گے دراصل یہ جو آخری میٹنگ ہوتی ہے یہ سند 2003 میں اصلی میں ہوئی تھی جس میں چالیس دیشوں نے سائن کیے تھے اس فلم کا نام بلڈ ڈائیمنڈ اس لیے ہے کیونکہ یہ ڈائیمنڈ اس دیش سے نکالے جاتے تھے جہاں پر سیویل وار چل رہی تھی خون خرابہ چل رہا تھا اور ایسے خون خرابے کے ماحول میں لوگوں کا خون بہا کر ان سے ہیرے نکلوانے کی وجہ سے اس فلم کا نام بلڈ ڈائیمنڈ رکھا گیا یہ فلم سند 2006 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم کا بجٹ تھا 100 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس فلم نے کمائی کی تھی 172 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی